بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسے عمران شاہ ڈائریکٹر فاطمہ ایڈوکیشنل سسٹم کی رامالہ آپ بہت برے ہیں یا اچھے ہیں یا کوئی برا ہے یا اچھا ہے ایک کیسے ہمیں بتا چلے آج یہی ہم جانیں گے ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا راز کی بات اس میں آج کا موضوع ہے کہ کسی کو کیسے جانیں کوئی انسان اچھا ہے یا بور ہے یا کتنا اچھا ہے یا کتنا بور ہے اس کی جانچ کیسے کی جائے وہ کون سے ٹیسٹر ہے اگر ہم لگاتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ انسان اچھا ہے یا بور ہے ایک چیز یاد رکھئے گا ہم تین ٹیسٹر لگائیں گے لیکن ان تین ٹیسٹر سے ہنڈر پرسن شور نہیں ہوگا کہ یہ انسان ہنڈر پرسن اچھا ہے یا بور ہے ہم صرف قریب قریب ایک انیلسز گار پائیں گے کہ سیونٹی ایٹی پرسن ہمارا ہے ان تین ٹیسٹر لگانے کے بعد انیلسز بلکل ٹھیک ہوگا میں پہلے وہ تین ٹیسٹر تھوڑے سے ریڈ گار دوں ایک انسان اپنے سے کم تر کے ساتھ کیسا رویہ رکھتا ہے اس سے آپ اس کو جان سکتے ہیں ایک انسان گسے کی حالت میں کیسا ہے اس سے بھی آپ جان سکتے ہیں اور کسی کی پیٹ پیچھے وہ کیسے الفاظ اس کے لیے یوز کرتا ہے اس سے بھی آپ جان سکتے ہیں لیکن یہ تو عام چیزیں ہیں عام ورڈز عام لائنڈز ہیں ہم سنتے آ رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنے سے کم تر کے ساتھ کیسا رویہ رکھتا ہے تو اس سے مراد گیا ہے یا گسے کی حالت میں وہ کیسا ہے اس سے ایکچول میں کیا مراد ہے اسی پہ آج ہم بات کریں گے یاد رکھئے گا کہ جب آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے کوئی بھی طاقت چاہے علم کی طاقت ہے پیسے کی طاقت ہے خوبصورتی کی طاقت ہے آپ کے پاس ریپوٹیشن عزت کی طاقت ہے تو اس طاقت کا استعمال ڈیٹرمنٹ کرتا ہے کہ آپ کیسے انسان ہیں مثلا اگر آپ کے پاس طاقت ہے علم کی تو کم علم یعنی آپ کے پاس تو طاقت ہے لیکن جس کے پاس طاقت نہیں ہے یعنی علم نہیں ہے اس کے ساتھ آپ کیسا رویہ رکھتے ہیں اس کے بارے آپ کی کیا حیالات ہیں اس کو لے کے آپ کی کیا جذبات ہوتے ہیں یا اس کو آپ ٹریٹ کیسے کرتے ہیں کیا نیچہ دکھاتے ہیں یا اس کو بھی ایزا ہیومن عزت دیتے ہیں یہ ڈیٹرمنٹ کرتا ہے کہ آپ کیسے انسان ہیں کیونکہ جو طاقت ہوتی ہے اگر اس کا آپ ناجائز فیدہ اٹھاتے ہیں تو آپ اچھے انسان نہیں ہیں اگر آپ طاقت کا جائز فیدہ اٹھاتے ہیں تو پھر آپ اچھے انسان ہیں مثلا کیسے فرض گالے میرے پاس پیسے ہے اب پیسے ہے تو میں اگر بلا ضرورت بیلڈنگز کھڑی کرتا ہوں محض اس لیے لوگ دیکھیں کہ میرے پاس پیسے ہے بلا ضرورت ایک ہوتا ہے ضرورت کے لیے آپ گار بناتے ہیں ضرورت کے لیے آپ گاڑی لیتے ہیں ضرورت کے لیے آپ چیزیں کرتے ہیں لیکن تو یہ جائز استعمال ہے لیکن آپ بلا ضرورت آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے گاڑی لے رہی ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ میں کتنا امیر ہوں کتنا میں زبردست میری لائکنگ ہے یا ڈس لائکنگ ہے یا میری جو چوائسز ہیں یا لوگوں کو پتا چلے کہ میرے پاس کتنا پیسے ہے تو اس سینس میں اگر آپ چیزیں کرتے ہیں تو یہ پیسے کا ناجائز استعمال آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ناجائز استعمال اگر آپ کرتے ہیں تو میرا نہیں حیال آپ اچھے انسان ہیں اس طرح آپ کے پاس علم ہے اور آپ علم ڈلیور کرتے ہیں اور دوسروں کو دیتے ہیں اور دوسروں کو بتاتے ہیں اس لیت سے کہ آپ دوسروں کو وہ چیز جو آپ نے سیکھی ہے سکھا سکیں اور آپ ہر جگہ پہ وہ سکھاتے ہیں تو یہ چیز آپ کے کردار کو شو کرتی ہے اچھا پہلو شو کرتی ہے لیکن اگر آپ کو یہ ماننا ہے کہ آپ کے پاس علم ہے اور وہ علم آپ شیئر نہیں کرنا چاہتے اور دوسروں کو دینا نہیں چاہتے تاکہ دوسرے کہیں وہ چیز جان نہ لیں تو یہ اس کا ناجائز فائدہ ہے فائدہ ہے ٹھیک ہے تو کوئی بھی اگر آپ کے پاس طاقت ہے اس طاقت کا اگر آپ جائز جائز صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں تو پھر آپ اچھے انسان ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے آپ کو لیکن اگر آپ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں ہاں ہاں دوسروں کو دکھانے کے لیے دوسروں کو تنگ کرنے کے لیے یا آپ نے آپ کو منوانے کے لیے تکبر شروع کرنے کے لیے دوسروں کو نیچہ دکھانے کے لیے تو یہ اچھا اسپیکٹ نہیں ہے تو سب سے پہلی چیز ہے دار میریسری کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے میریسری مزدور کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے ایک جو انسپیکٹر ہے وہ کانسٹیبل کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے تو کوئی بھی سٹیٹس اخدہ یا طاقت ہے اگر آپ کے پاس تو اس کے ہوتے ہوئے آپ اپنے سے کمتر کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں اس سے آپ کی پرسنالٹی شو ہوتی ہے اس سے آپ کا کردار شو ہوتا ہے دوسری چیز آ جاتی ہے کہ آپ گصے کی حالت میں آپ کے کردار کو جھانا جا سکتا ہے اب گصے کی حالت میں کیوں ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کا کردار دیکھنا ہو کسی کی اصلیت دیکھنی ہو تو اس کو گصے کی حالت میں دیکھ لو اس کو سمجھنے کے لیے اہم دو برین کے دو حصے ہیں ایک فرنٹل لوب ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنا ہوگا اور ایک امگڈلہ ہے اس کو سمجھنا ہوگا آپ کا امگڈلہ یہ والا جو برین کا حصہ ہے یہ جذبات کو کنٹرول کرتا ہے اور گصہ ایک جذب ہے اور فرنٹل لوب آپ کی جو اکل اور شعور سمجھ دسین میکنگ پاور جو ہوتی ہے اس کو شو کرتا ہے یعنی آپ کتنے زیادہ دور اندیشی رکھتے ہیں آپ کتنے زیادہ آج ایک چیز کر رہے ہیں تو اس کے لانگ ٹم ایفیکٹس آپ دیکھ سکتے ہیں وہ فرنٹل لوب بتاتی ہے اب ہم کہتے ہیں کہ گصے کی حالت میں کسی انسان کی اصلیت شو ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب صرف پر صرف یہ ہے کہ آپ کا جتنا زیادہ امیگڑلا ایکٹیویٹ ہوتا ہے یعنی آپ جتنا زیادہ آپ جذبات جذباتی ہوتے ہیں اتنی یہ نشانی ہے کہ آپ کی اکل کام ہے کیونکہ جذبات کا بڑھ جانا آپ پہلے تو وقتی طور پر دوسروں کو دکھانے کے لیے لبادہ اور لیتے ہیں اچھے پان کا اچھا بننے کا آپ کی دیسنڈ وی میں بات کرتے ہیں دیسنڈ وی میں آپ لوگوں سے ملتے جھلتے ہیں چلتے ہیں لیکن ایکچو میں آپ کی اس لئے جذبات میں اس طرح پتا چلتی ہے کہ جیسے جتنے زیادہ جذباتی ہوں گے انڈائریکل یہ شو کرتا ہے کہ اتنے زیادہ آپ کی فرنٹل لوگ ڈی اکٹیویٹڈ ہے اس میں یاد رکھی گیا یہ نہیں ہے کہ آج آپ جذباتی ہیں تو کل بھی अग RGB �Ra passive donation हो जाएगि आप क्ठती आप कालो आप पढ़ना शूरू कर دیا और आप के तरा व्यूम्हास्ता चेज़ होग कर रहे हैं तो चैज़ क्रणती है कि Capital族 करती है आपकी प्रेंटलोब ज्यादा एक्टिवेटीmäßig्ट ने लगता है तो ऊ things گسے کی حالت میں ایکچل پکچر ہمیں یہ پتا چلتی ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ ایکچل میں کیا ہے وہ جو گسے کی حالت میں آپ کے سامنے پیش ہوا ہے وہ ہی اس کے صلیت ہے باقی سارا اس نے لبادہ اڑا ہوئے اس کے بعد آ جاتا ہے کہ کسی کی پیٹ پیچھے ایک انسان کیسا ہے یاد لکھی گا ایک ہے کہ آپ ضرورت کے طاعت کسی انسان کو بتاتے ہیں کہ دوسرا انسان بور ہے مثلا ایک انسان ہے اس کی عادت ہے وہ پیسے لے کے باغ جاتا ہے یا وہ چوریاں کرتا ہے تو آپ کسی کی پیٹ پیچھے دوسرے دوست کو یا دوسرے انسان کو بتاتے ہیں کہ یار وہ جو انسان ہے وہ یہ چیزیں کرتا ہے اس کے پیچھے اگر مقصد یہ ہے نا کہ وہ انسان آپ اس انسان کو یعنی اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ وہ انسان باہبر ہو جائے اور اس انسان سے بچے تاکہ یہ نقصان اس کے ساتھ نہ ہو تو یہ آپ کے اچھا پہلو آپ کے کردار کا اچھا پہلو ہے لیکن آپ محض اس انسان پر کیچھر اچھالنے کے لیے اس کی عزت کام کرنے کے لیے اس کی برائی بیان کر رہے ہیں تو یہ آپ کا اچھا پہلو نہیں ہے یعنی کہ آپ اگر کسی کی پیٹ پیچھے اس کی برائی دوسرے انسان کو محض اس لیے بتاتے ہیں تاکہ وہ انسان جو برائی کر رہے ہیں دوسرا انسان اس برائی سے بچ جائے تو یہ اچھی چیز ہے لیکن آپ محض آپ کا مقصد اپنی انا کو سیٹسفائی کرنا ہے اور دوسرے انسان کے کردار کشی کرنا ہے یعنی کہ اس کا برا ایمیج پیدا ہو اور اس کی انسلٹ ہو تو یہ ایک برا اسپیکٹ ہے تو آج ہم نے جانا کہ ہم کسی کو کیسے جان سکتے ہیں تو اس کے لیے تین چیزیں ہم نے ڈسکس کی کہ اپنے سکمدر کے ساتھ ایک انسان کیسے رویہ رکھتا ہے گسے کی حالت میں وہ کیا ہے جو گسے کی حالت میں ہے وہ ہی اس کی اس لیت ہے اور کسی کی پیٹ پیچھے وہ انسان کیسے بیہیو کرتا ہے تو آج کے لیے اتنے ہیں اللہ حافظ